نمسکار آپ دیکھری انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مین آکشی جوشی بریکنگ نیوز کی شروعات بڑی خبر بریج بوشن اور پہلوانوں کے دنگل سے جڑے ہوئی پہلوانوں سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر کھیل منتری انوراک تھاکر کی پہلوانوں سے آدھے گھنٹے سے ملاقات چل رہی ہے میٹنگ میں پہلوان بجرنگ پونیا اور ساکشی ملک موجود ہیں بتایا جا رہا ہے میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے تھوڑی دیر میں وینیش فوگات بھی انوراک تھاکر کے آواز پہنچیں گی یہاں پر آپ کو جانکاری دے دیں کہ کھیل منتری انوراک تھاکر نے آج پہلوانوں کو ملنے کے لیے بلایا تھا اس کے بعد یہ بیٹھک ہو رہی ہے تو بھائی دوسری اور ہریارہ میں کسان سنگٹھن ایک بار پھر فڑک پر اترے ہیں کل ہوئے لاتھی چارچ کے ویرود میں کسان سنگٹھن آج پردرشن کر رہی ہیں یعنی ایک طرف جہاں سرکار پہلوانوں سے مل کر معاملے کا حل ڈھومنے کی کوشش کر رہی ہے تو بھائی دوسری طرف کسانوں نے سرکار کے خلاف مرجہ کھول دیا ہے ہمارے ساتھ سنباراتہ اب ہے پراشر انوراک تھاکر کے گھر سے لائب جڑے ہوئے ہیں شوہی برزا چاکری دادری سے جڑے ہوئے ہیں ہریانہ سے لائب لیکن پہلے اب ہے آپ کا روک کرتے ہوئے میٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسے ایک سکراتمک شروعات کہا جا سکتا ہے کتنی دیر سے میٹنگ چل رہی ہے اور مکھی ایجنڈا کھیل منتری کی اور اسے کیا ہے دیکھیں بھائی بناکشی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں جب ساکشی ملک یہاں پر اپنے پتی کے ساتھ پہنچی تھی اور یہ میٹنگ جو ہے اندر شروع ہو گئی ہے حالانکہ وینیز جو ہے وہ اب تک یہاں پر نہیں پہنچی ہیں خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ بھی یہاں پر جلد پہنچ سکتی ہیں کیونکہ تینوں ہی کھلاڑیوں کی آج صبح باتچیت ہوئی تھی جس طریقے سے انڑکہ تھاکور کھیل منتری نے رات کو ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی تھی کہ کھلاڑیوں کے ساتھ وہ باتچیت کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کر پہلے ان تینوں ہی کھلاڑیوں نے جو اس آندولن کا ایک چہرہ رہے ہیں چاہے ہم بجرنگ پونیا کی بات کریں یا پھر ساکشی ملک یا وینیز کی بات کریں بجرنگ پونیا سب سے پہلے یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے بجرنگ پونیا کو انڑک تھاکور کا یہ جو سرکاری نیواز ہے 22 اکبر روڑ یہاں پر پہنچے ہوئے اب سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے ساکشی ملک اپنے پتی کے ساتھ پہنچی ہیں اندر انڑک تھاکور سے جو ملاقات ہے وہ شروع ہو چکی ہے وینیش کا بھی حالاکی انتظار کیا جا رہا ہے کھلاڑیوں نے صافتور پہ یہ بات کہی ہے کہ کھیل منتری انڑک تھاکور کے ساتھ باتچیت کے بعد کیا کچھ نتیجہ نکلے گا وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ اپنے سینئرز کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں گے اور اس کے بعد وہ آگے کا کوئی فیصلہ لیں گے کیا سرکار کی باتچیت سے انڑک تھاکور کی باتچیت سے وہ سنتوست ہوتے ہیں کوئی حل نکلتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ایک باتچیت کا دور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب سرکار کے ساتھ شروع ہو گیا ہے جیسے کہ پہلے گرہ منتری امیشاہ سے بھی ملاقات ہوئی اب کھیل منتری انڑک تھاکور سے ملاقات ہو رہی ہے لیکن ان کھلاڑیوں کی مانگ وہی ہے دیکھیں گرفتاری کو لے کر ایک پینچ جو فسا ہوا ہے جو لگا تھا چرچہ میں بھی تھا اب آپ جانتے ہیں کہ جو نابالک ریسلر نے آروپ لگایا تھا انڈیا ٹی وی نے یہ خبر دکھائی کہ وہ کیس واپس لے لیا گیا توالت گرفتاری تو اس کیس کے آدھار پر پاکس ایکٹ کے آدھار پر کی جا سکتی تھی لیکن چونکہ باقی کیسے اس سے چھیڑ چھار کے ہیں جب تک پوری طرح سے جانچ مکمل نہیں ہو جاتی تو کیا گرفتاری سمبھب ہے بھی دیکھیں منعکشی پولیس کے سوطروں سے اب تک ہماری جتنی باہر بھی بات ہوئی ہے پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اب تک گرفتاری کا گراؤنڈ نہیں ملا ہے ایسے سبوت نہیں ملے ہیں لیکن جانچ ان کی لگاتار جاری ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ برج بھوشن کے دو بار بیان درج کیے جا چکے ہیں تمام ویٹنیس کے بیان درج کیے جا چکے ہیں اور جس طریقے سے انڈیا ٹی وی نے خبر دکھائی کہ پٹیالہ اس کوٹ میں جو ناوالگ جو اس میں پیڈیتا تھی اس نے اپنا سٹیٹمنٹ واپس لے لیا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر بھی پولیس کی جانچ جاری ہے اور بہت جلد اپنی ایک سٹیٹس رپورٹ جو ہے اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن کی راؤز ایونیو کوٹ کے اندر دلی پولیس داخل بھی کرنے والی ہے پولیس یہ بات بھی کہہ رہی ہے کہ انویسٹیگیشن جلد کمپلیٹ ہو جائے گی اگر سبوت ملتے ہیں تو چارڈ شیٹ بھی داخل کی جا سکتی ہے اور نہیں ملتے ہیں تو فائنل رپورٹ داخل کی جا سکتی ہے لیکن جو ریسلرز ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں گرفتاری ہو کیونکہ وکٹرمز نے سامنے آکے اپنے بیان درج کرائے ہیں دلی پولیس سے نراز بھی ہیں تمام کھلاڑی کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے ایف آئی آر تورن درج نہیں کی بلکہ سپریم کورٹ میں جب کھلاڑی پہنچے اب اس بیٹھک کے بعد کیا کچھ نتیجہ نکلے گا کوئی حل نکلے گا یا نہیں نکلے گا وہ تھوڑی بہت دیر میں جب بیٹھک ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہی صاف ہو پائے گا